اور ایک خبر پھر سے آپ کو بتائیں کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کا کل سپریم کورٹ پر ایک ہزار سے زیادہ ورکرز کے ساتھ حملہ کرنے کا پلان ہے اس اقدام کا مقصد سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانا اور فل کورٹ بینچ بنانے پر مجبور کرنا ہے عالی عدالتوں پر حملہ اس سے پہلے بھی پاکستان مسلمی نون کی تاریخ رہی ہے وکلا اور ججز کو تنگ کرنا نون لیگ کا پرانا وطیرہ رہ چکا ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کل سپریم کورٹ پر ایک ہزار ورکرز کے ساتھ حملہ کرنے کا پلان بنا رہی ہے اس اقدام کا مقصد سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانا اور فل کورٹ بینچ بنانا ہے عالی عدالتوں پر حملہ اس سے پہلے بھی پاکستان مسلمی نون کی تاریخ رہی ہے وکلا اور ججز کو تنگ کرنا نون لیگ کا پرانا وطیرہ رہا ہے اس اقدام کے ذریعے پاکستان کی سپریم کورٹ کو اب دباؤ میں لانا کا مقصد ہے کہ ایک ہزار ورکرز کے ساتھ پاکستان مسلمی نون اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں مل کر سپریم کورٹ پر حملہ آور ہوں ماضی میں بھی عالی عدالتوں پر حملہ آور ہونے میں پاکستان مسلمی نون کی تاریخ رہی ہے جب جسے سجاد علی شاہ کا دور تھا اس وقت پاکستان مسلمی نون باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ پر حملہ آور رہی ہے اس کے بعد عدالتی فیصلوں پر تنقید کی بجائے عالی عدالتوں کے جو ججز ہیں ان کو ملائن کرنے کی ان کو دھمکانے کی کوشش بھی پاکستان مسلمی نون کرتی رہی ہے خود میاں نواز شریف صاحب اور دیگر جو پاکستان مسلمی نون کے ارکان ہیں انہوں نے کیا ان پر کنٹمٹ آف کورٹ لگی ان پر پابندی بھی لگائی گئی ان کو سزائیں بھی دی گئیں لیکن اس کے بعد ایک بار پھر سے مسلمی نون جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک ہزار ورکرز کے ساتھ اب حملہ کرنے کا پلان بنا رہی ہے اسی مقصد جو ہے حملے کا وہ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانا ہے اور فل کورٹ بینچ بنانے پر مجبورتوں پر حملہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کی تاریخ رہی ہے وقلہ اور ججز کو تنگ کرنا نون لی کا پرانا وطیرہ رہا ہے سمی ابراہیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینے صافی و تجزے کار سمی صاحب یہ اس دور میں جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں وہ اس وقت سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اب پھر سے ایک طرف تو کل سے مہم چل رہی ہے دوسرا پھر سے حملے کا پلان ہے دیکھیں جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہے اس کے مطابق یہ پھر ایک پریس کانفرنس کریں گے ورکرز کو جمع کریں گے اور اس کے بعد سپریم کورٹ جائیں گے ان کے ساتھ کئی سو ورکرز ان کے ہوں گے وہاں پر یہ مقلہ کو پہلے بھیجیں گے مکمل حلہ گلہ اور ہنڈا گردی کا پلان ہے ججز کو ڈرانے دھمکانے کا پلان ہے یہ باپیا پوری حرکت میں ہے اس وقت اور جو ماضی میں گسرہ انہوں نے سجاد علی شاہ کو ڈرایا تھا اس پر حملہ کیا تھا سپریم کورٹ میں گھس کر تو ابھی کل پھر ان کا یہ ارادہ ہے کہ یہ اس کو ریپیٹ کریں گے اور یہ گھسیں گے اور وہاں پر یہ حملہ کریں گے حلڑ بازی کریں گے اور اس لیے انہوں نے اپنے جو وقلہ ہیں ان کو یہ مختلف گروپس میں یہ بتا رہے ہیں یہاں پر بلا رہے ہیں اس کا ماسٹر مائنڈ آصف علی زرداری ہے وہ کراچی بیٹھ گئے اور کریکٹر ایکٹر جو ہے نواز شریف ہے جو وہاں سے عدیب دے رہے اور شباز شریف نہور سے یہ سب کو کنٹرول کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرمان جو کہہ رہا تھا نا کل جمعیت ابھی زندہ ہے اور یہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو یہ جناب انہوں نے آج اس کے رات سے سوشل میڈیا پر کیمپین ہے آج ابھی نظیر تارر اور رتہ تارر نے پھر دوبارہ زہر اگلے مریم نواز بھی یہ کام کر رہی ہے ورکرز کو بتا دیا گیا ہے اور کل یہ حملہ آور ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر اور یہ چیف جیسے صاحب کو اس کا نوٹس دینا چاہیے آج اسلامباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ شایب شہین صاحب کی بھی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی جس میں انہوں نے اس پر بڑی تنقیب کیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں میں نہ لیں اور عدلیہ کی تذہیق نہ کریں تو یہ کل بڑے سیکیورٹی کا وقت بس ہونا چاہیے وغیرما یہ کل سپریم کورٹ میں گسیں گ ہلڑ بازی کریں گے چرائیں گے ججوں کو فیزیکلی ایس آلٹ کریں گے جس طرح انہوں نے پہلے حملہ کیا تھا یہ بڑی گمبیل صورت اور یہ پلکل یہ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا سکین ہو اور کیونکہ اگر یہ اس طرح اگر واقعہ ہوتا ہے سپریم کورٹ پر حملہ ہوتا ہے اور یہ تاری سیچویشن ہے کیونکہ آج حمزہ شہباز حلف اٹھا رہا ہے حالہ کے چالیس میمبر کابینہ کی کوئی اجازت نہیں تھی لیکن کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے تو یہ آج حلب ہی اٹھا رہے ہیں انہوں نے صدا کر دی ہے کل یہ حملہ کریں گے اور یہ ایک بڑی گبیر اور خوفناک صورتحال ہے مدسر بلکہ یہ حضرت ستانوے کے معاملات کے ساتھ اب تو داخلہ محکمہ ان کے پاس ہے پولیس ان کے پاس ہے تو وہ تو پھر اس کے مطلب ہے پلیننگ ورکس کے ساتھ وقلہ کے ساتھ ساتھ پوری پلیننگ کر کے ویٹھے ہوئے ہیں خدا نخواستہ دوبارہ سے سپریم کورٹ اسی طرح سے توڑ پھوڑ اور نعرے بازی اور جیجز کو ڈرانا موسیقی